السلام علیکم دوستو کیا را ٹھیک ٹاک امید کرتا ہوں آپ سب بھائیوں کو اپنے چینل زیشان پیٹس لیوری میں اختفاء پھر برکم کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ سب بھائیوں کو بہت سے زیادہ پورٹنٹ ہے دوستو جن بھائیوں کو ڈوگ کا سپیشلی شوک ہے جن بھائیوں کو جنرمن شیفٹ کا لیبرہ ڈور کا جن بھائیوں کو ڈوگز کے حوالے سے شوک ہے جن بھائیوں کو ڈوگز کے حوالے سے شوک ہے پاکستان میں کیا چل رہی ہے ٹھیک ہے اور نون پیٹیگری جو ڈوگز ہیں جو پیٹیگری ڈوگز ہیں ان کی کیا جو ہیں مارکیٹ کے اندر ریٹس وغیرہ دوستو آج آج کی ویڈیو میں تھوڑا سا ان چیزوں پر ہم بات کریں گے تو دوستو اپنے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اور لاسک دیکھنی ہے تاکہ آپ سب بھائیوں کو چل سکے پتہ کہ یار مارکیٹ کے اندر جو ہیں ڈوگز کی کیا کیا chrome آج her کہ کچھ بھائیوں کو جنرمن شیفت کا بلیک ہے وائٹ کا جنرمن شیفت کا شوک ہے کچھ بھائیوں کو لیبرادور کا شو کا ٹھیک ہے تو ان تمام جو ہے ڈوگز کی جو ریٹس ہیں مارکٹ کے اندر کیا کہ آج کل چل رہے ہیں پاکستان کے اندر ٹھیک ہے سپیشلی تو انڈیا کے اندر بھارہ سے بھی دوستو اپنے بھائیوں نے جو ہے وہ کچھ ڈیمانڈ کی تھی کہ پاکستان کے اندر ان کی کیا قیمتیں ہیں ٹھیک ہے کتنے ریٹ تک جو ہے جرمن شہفر جو ڈوگز ہیں وہ مل جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ان بھائیوں کے لیے بھی اور اپنے پاکستان بھائیوں کے لیے بھی جو ہے ہم سب بھائیوں کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی کہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی اس کے علاوہ دوستو میرا ایک سیکنڈ چینل نے زیاب ہے کے نام سے اس چینل کو آپ نے لازمی سپورٹ کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور بیل ایکن کو آپ نے لازمی دبانا ہے ٹھیک ہے اور جو سیکنڈ چینل کا جو لنک ہے دوستو میں ویڈیو کے نیچے موجود ہے ٹھیک ہے اس لنک کو اپن کریں گے تو جو ہے وہ چینل اپن ہو جائے گا اس چینل کو لازمی سپورٹ کریں آپ اور میں چاہتا ہوں کہ یار اس چینل پر جتنے بھی آپ میری فیملی ہے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں اس چینل کو لازمی سپورٹ کریں ٹھیک ہے آپ تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں ٹھیک ہے اور آپ کو میں مکمل جو ہے ڈیٹیلز آر چی ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اوکو دوستو جیسے کہ آپ کو پادا ہے کہ پاکستان کے اندرز کافی بریڈز جہاں وہ بھائیوں نے دوستوں نے پالی بھی اپنے گروہ کے اندر کچھ بھائیوں کو کچھ درمند شیفرڈ کا اور کچھ بھائیوں کو جو ہے لیبرادور بریڈ کا بہت زیادہ بی حض شوک ہوتا ہے لیکن دیکھنے میں کچھ دوستو ایسا آیا ہے کہ کچھ لوگ جہاں اڈرڈ ڈوگ لینے کی بجائے پاپیز کو لینا زیادہ پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے اور میں خود بھی یہ ریکمنڈ کرتا ہوں آپ سب بھائیوں کے جب بھی آپ اپنے گار کے اندر کوئی دوگ وغیرہ لے کریں تو کوشش کریں کہ آپ اپنے گار کے اندر کوئی چھوٹا سا پپی لے کریں کسی بھی بریڈ کا ہو لیکن چھوٹا سا جب پپی آپ گار کے اندر لے آئیں گے تو اس کو ٹرین کرنا اس کو کھانا کھلانا اور اس کو جب جس طرح آپ اس کو سکھائیں گے وہ چیزیں جی ہے وہ سکھانا شروع کر دے گا اور آپ کی فیملی کے اندر اور آپ کے محول میں ایزیلی ایڈجسٹ ہو جائے گا دوستو تو اگر دوستو بات کرتے ہیں اپنے شہرے سیٹیز کے اندر شہروں کے اندر دوستو زیادہ دوستو نے لیبرہ دوگ وغیرہ اور جرون شیف اور دوگ جی ہے وہ بائینر گوروں میں رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیہاتوں میں جائیں تو دوستو بولیڈ ڈوگ کا اور بہت زیادہ جی ہے وہ شو کرتے ہیں وہاں کے جو دیہات میں جو رینوری لوگ ہوتی ہیں وہ ڈوگز کو ایز فائٹنگ کی سمار کرتے ہیں وغیرہ جوہ وغیرہ مطلب لگاتی ہیں جو اچھی بات نہیں ہے تو جوہ وغیرہ لگاتی ہیں لڑائی کرواتی ہیں تو اس سے سرہ سر دوستو ڈوگ کو جی ہے وہ نبسانی پوائنس ہے ڈوگ زخمی ہوتا ہے ایک قسم کا ظلم ہے اب بات کرتے ہیں ڈیوان کے بارے سے دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل یہی کاروبار جو ہے وہ پاکستان میں نہ صرف انڈیا کے اندر بھی یہ کاروباری شروع ہو چکا ہے اور کافی حد تک یہ اروج اس کام کاروبار کو جو ہے وہ اروج مل چکا ہے کہ بائی لوگ یہ ہیں جرمن شہفرٹس کی بریڈ لیتے ہیں اس کو جو پپس ہوتی ہیں وہ سیل کرتے ہیں اپنے دوستوں کو مارکٹ میں جو ہے وہ سیل کر دیتے ہیں اسی طرح لیبراد اور بریڈ کے بھی بچے جا وہ لیتے ہیں چھوٹھوڑے بچے ان کو تھوڑا سا بڑا کر کے تکیبن ایک ماں کا کر کے ٹھیک ہے ان کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں تو یہی کچھ دوستو ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایک سیلی باب بتاؤں آپ کو ایک پپیز کی جو ہے پرائز جو ہے آپ کو اس کے اندر کافی آپ کو چینجنگ نظر آئے گی یعنی کہ میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایک پپی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی جو ڈیماند ہوگی وہ میں اما نہیں ملے گی ٹھیک ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دکان پر جاتے ہیں اور یق pinec کٹ پوچھیں کہ اس کی کیا پرائز ہے کیا ڈیمانڈ ہے اس کی ٹھیک ہے نوانٹ پیٹیگری ہوں گے دوستو تو آپ کو اس کی پرائز جو ہے آپ کو اگری سیلی باتے گا ٹھیک ہے اگلی دکان میں دوستو تو دوستو ویڈو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سب بھائیوں کو اگاہ کرتا جاؤں کہ جن بھائیوں کے پاس جو پپس موجود ہوگا جو پپس موجود ہوگا وہ اپنا ہی ریٹ جو ہے وہ لگائے گا ٹھیک ہے اس میں یہ کوئی ایک کانسٹنٹ یہ کنفرم بات نہیں ہے کہ ایک سیم ریٹ ہوں ٹھیک ہے دوستو اب میرے دوستوں کے پاس جو ہیں وہ جنرل شہفر کے پپس موجود ہیں ٹھیک ہے اب بھی وہ تو قلیباً ون منت کے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ میں لے رہا ہوں سیمیٹی فائیف تھوزن ٹھیک ہے دوستو حالا کہ وہ نونٹ پیڈگری ہیں ٹھیک ہے تو دوستو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بھائی کو کہا کہ آپ سیمیٹی فائیف تھوزن اتنی زیادہ کیوں لے رہے ہیں کیونکہ چیز اس کیا وہ جو منت چاہے جہاں ریٹ لگا سکتا ہے دوستو ٹھیک ہے اگر اگر آپ ان کے ساتھ کوئی ریفرنس وغیرہ اگر ان کے ساتھ کوئی جان پچان نکل آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی آپ سے وہ جو ہے دس پندرہ ہزار پہ جب وہ کم کر دے ٹھیک ہے دوستو تو آج کل دوستو یہی طرح تر کاروبار جو ہے وہ بھائیوں نے سٹارٹ کیا ویہا کے مارکٹس کے اندر بھی جو ہے یہ کافی چیز جو ہے وہ آہ لوگوں کو جو ہے بہت مہنگ داموں میں جو ہے یہ بچے جو ہیں وہ سیل کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم سٹارٹ کی بات کرتے ہیں دوستو سٹارٹ کی بھی جو ہے وہ بہت آہ ایکسپنسیو جو ہے اور بہت مہنگ داموں کے اندر جو ہے وہ سٹرٹ آہ لگاتی ہیں تو تو یہ چیز جو ہے دوستو اسی طرح لیپراد ہو رہا ہے مختلف بریڈز ہیں وہ کہتے ہیں اسی طرح آگرابات کرتے ہیں پیڑھگری ڈوھو کی حوالے سے دوستو دوست کی جو ہوتی ہیں دوستو وہ مومن جو ہیں نارملی ون لیک سے جو ہیں وہ اوپر ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی جو ہیں من چاہیے اپنا ریڈ لگاتی ہیں اور پاکستان کے در دوستو میں آپ کو نارمل نارمل بتاؤں کہ آپ کو تیس پہنتیز آر کے اندر جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ جرمن شہ فڑکو جب پپی ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کیا مجھے دس یا پندرہ ہزار کے اندر چھوٹا پپی مل جائے تو وہ تقریباً دس پندرہ یا بھی ہزار کے لگ اگر آپ کو پپی جہاں وہ لینا چاہتے ہیں تو وہ یہی ہوگا کہ تقریباً پانچ چھ دن کا جو پپی ہوتا ہے وہی آپ کو دس پندرہ بھی ہزار کے اندر جہاں وہ اگر آپ بھائی آپ کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ون منتقہ ہوگا دوستو تو آپ کو تقریباً وہ ہو سکتا ہے میبھی آپ کو پینتیس چارس یا پنتارلیس ہے پچہ ہزار پی کا آپ کو دے ٹھیک ہے تو پیٹیگری دوستو پپس کی جہاں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور نون پیٹیگری کی دوستو بھی اس کی بھی ڈیمانڈ جہاں وہ منت چاہے بائی لوگ جہاں وہ لگاتے ہیں اس کے علاوہ دوستو جو اگر دیہات کے میں جو ڈوگ وغیرہ موجود ہیں ٹھیک ہے جیسے بلی ڈوگ وغیرہ کوارٹی کے بہت زیادہ مشہور ڈوگ ہیں اپنے وہ فائٹنگ کے لوالے سے جو ہیں وہ جو جیتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی خوبی کو متنظر رکھتے ہوئے کہ وہ اپنے ڈیمانڈ لگاتے ہیں اور کافی مینگ ادام ہو جہاں وہ لوگوں کو ڈوگز سیر کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوستو جو بائی ڈوگ شوز کے اندر لے کے جاتی ہیں اپنے ڈوگز کو جنرمن شہفرڈز کو ٹھیک ہے آہ اگر وہ ان کے بھی ڈوگز آہ ڈوگز آہ شوز جو ہے وہ وین کی ہو تو یہ بھی چیز جو ہے ان کی آہ بڑا ان کے لیے ایک ایج جو ہوتا ہے کہ وہ ان چیز کو مدہ مدہ نظر رکھتا ہوئے اپنے ڈوگز کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ لگاتی ہیں دوستو کو بتاتے ہیں کہ یار اس نے ڈوگ آہ وہ شوز جو ہے وین کیا ہوئے ٹھیک ہے ٹھو ٹائم کیا ہوئے ہیں یہ ٹھری ٹائم کیا ہوئے یا وین ٹائم کیا ہوئے ٹھیک ہے یعنی کہ فرس پوزیشن ہے یعنی کہ سیکنڈ پوزیشن ہے تو اس کے رواسے دوستو کو اپنے ڈوگز کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ سب یہ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے تو نورمی دوستو آپ کو مارکٹس کے اندر پاکستان کے اندر بات کریں تو آپ کو نورمی پینتیس یا پنتالیس ہزار کے اندر جو ہے آپ کو چھوٹا سا پپی جو ہے جرمن شہمٹ کا مل جائے گا اور اس کے علاوہ اگر ہم لیبراڈ اور پاکست کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو تقریباً پچیس یا تیسے پینسیزار کے لگ بھائی آپ کو پپی مل جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو اور اگر ہم اڈلٹ ڈوگ کی بات کرتے ہیں دوستو لیبراڈ اور کی اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو میں بتاتا جاؤں ڈیفرنٹ ڈرک کلرز ہوتی ہیں جس میں بلیک ہے فون کلر ہے وائڈ کلر ہے دوستو ٹھیک ہے لیبراڈ اور اس کے اندر اس کے اندر بھی جو ہے آپ کو دیکھنے کے ملیں گے تکرمی آپ کو سیمیٹی پائی ایٹی تھوزنی وان لیک کے لگ بھائی جو ہے وہ لیبراڈ اور یا جرمن شہفر کا ڈوگ جو ہے وہ آپ کو مارکٹ سے مل جائے گا ٹھیک ہے اور دوستو جو کنفرم ہم نارملی دوستو جو میل کی پرائس ہوتی ہے وہ ایس کمپیر ٹو فی میل کی نسبت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ میر سے آپ اگلی بریڈ جو ہے وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے دوستو اس کے پپیز بھی موجود ہیں جس کے علاوہ شوٹزو پپی ہے ٹھیک ہے اور کافی بریڈز ہیں ان کی پرائسز ایس کمپیر ٹو لیبراڈ اور جرمن شہفر کی نسبت ان کی پرائسز جہاں وہ آہ کم ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے اگر آپ دوستو رالپنڈی کے اندر آہ جو ہے وہ آہ کالج روڈ میں جو ہے وہ ان کا شاپس موجود ہیں ڈوگز کی ٹھیک ہے وہاں سے جا کے آپ جہاں ہیں ڈوگز لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم بات کرتے ہیں سب سے بڑی دوستو پاکستان کے در جو مارکٹ لگتی ہے وہ لگتی ہے کراچی کے اندر لگتی ہے ٹھیک ہے صدر میں صدر میں جو ہے وہ سنڈے والے دن جو ہے وہ مارکٹ لگتی ہے جس کے اندر جو ہے لوگ اپنے ڈوگز وغیرہ کو دے کے آتے ہیں اور کمپلیٹ ایک شو تاہر وہاں پہ لوگ یہاں وہ آہ خرید و فروخز جہاں وہ کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے دوست اگر آپ کو کبھی آہ آہ چانس بنے تو آپ آہ آہ کراچی جائے لازمی ٹھیک ہے تو وہاں سے آپ کو آپ کو جہاں ڈوگز جہاں وہ کافی دیکھنے کو ملیں گے دوستو تو دوستو میں امیت کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آہ اور تھوڑا بہت نو ہو آپ کو ہو گیا ہوگا کہ مارکٹس میں اور آہ کیا ان کی جہاں ریٹس ہوتی ہیں جرمن شیفر ڈوز کے اور لیبرادور کے ٹھیک ہے تو آہ انشاءاللہ دوستو اگلی ویڈیو میں بھی آپ سب بھائیں کو لیے مزید اچھی اچھی ویڈیو جو ہے وہ وہ ملاتا رہوں گا ایک بھائیوں کا بڑا ایک بھائی کا بڑا آہ سوالات آ رہے تھے کہ آہ بھائی ہمیں بتا دے کہ ہم آہ انڈیا سے ہیں اور آہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جرمن شیفر کا جو پپیز ہیں یا ڈوگ وغیرہ یہ کس قیمت میں جو ہے وہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے دوستو سوچا آپ سب بھائیوں کے لیے جو ہے میں ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ سب بھائیوں کو جو جو بھار کے ملک کے لوگ ہیں ٹھیک ہے میرے بھائی ہیں جو دبائی سے یا یو اے ای سے انڈیا سے نپال سے بھگلا دیش سے جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں دوستو ان سب بھائیوں کے لیے جانکاری ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے مناسب اس ریٹس پہ جو ہے وہ ہیزیلی جو ہے جرمن شیفرڈو کے لیبرانڈول جو ہے وہ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو کبھی آنا ہوا تو انشاءاللہ اللہ آپ بھی جو ہے یہاں سے مارا ڈوگ وغیرہ لے کے جائیں ٹھیک ہے بہت نیاب بریڈز جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی پاکستان کے اندر ٹھیک ہے انشاءاللہ گلی ویڈیو میں پھر آپ کا دوست جو ہے زیشان آزار ہوگا ایک نئی ویڈیو لے کر اپنے دوست زیشان کو اجازت دیں اپنا بہت زیادہ رکھیں دعا میاد رکھیں اسی طرح طرح چینل کو جو ہے دوستو دوستو سپورٹ کرتا نہیں ہے اگر آپ سپورٹ کریں گے تو میری حسنہ آزائی ہوگی اس کے نام دوستو میرا سیکنڈ یوٹیوب چینل ازیاب بھائی کے نام سے اس چینل کو آپ لازمی سپورٹ کریں چینل کو جو لنک ہے دوستو وہ ویڈیو کو نیچے موجود ہے ٹھیک ہے لنک اوپن کریں گے تو چینل اوپن ہو جائے گا اور اس کے ساتھ بیل آئیکن آپ نے لازمی دبانا ہے ٹھیک ہے دوستو تو کافی میرے دوست ایسے بھی ہیں جنہوں نے چینل سے سبسکرائب کیا والیکن جی ہے بیل آئیکن جی ہے وہ لازم نہیں دبایا ہوا بیل آئیکن جب تک آپ نہیں دبائیں گے دوستو تو آپ کو میری ویڈیو کا نوٹیفکیشن یہ ہے وہ ٹیل سیم نہیں ملے گا ٹھیک ہے دوست اپنے دوست کو اجازت اپنا بہت زیادہ خیار کے دعا میں آتا رکھیں اللہ حافظ موسیقی